بلکل آج مجھے ڈلی سے بہت سے جنرلسٹوں کے فون آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تو پاکستان کے لوگ فوج کے خلاف نکل آئے ہیں اور یہاں پر تو محول ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان پر حملہ کر دیا جائے کیونکہ اس کی فوج تو پاکستان کے خلاف تو اس کے اپنے لوگ نکل آئے ہیں خوفناک سازش ہے میں آپ کو بتاؤں اس سے ملک میں حالات بہتر نہیں ہوں گے اس سے دشمن خوش ہو رہے ہوں گے جگہ ہنسائی کا موقع ملے گا ہم ایک زمانے میں سمجھتے تھے یار یہ جو انڈیا کا میجر ہے نا گورو آریا یہ کہیں مل جائے نا تو اس کو تو ہم فنا کر دیں جو یہ پاکستان کے خلاف کنپین کرتا ہے اور اس طرح کی گفتگو بہودہ اور یہ ایک پاکستان کے خلاف سازش ہے اگر ان کے بی جے پی سے رابطے ہیں خدا رہا ہاستہ بھارہ سے رابطے ہیں تو سب سے پہلے ہم آواد اٹھائیں پاکستان کا میڈیا بھی اتنا جہیل ہو چکا ہے وہ بول رہا ہے کہ انڈیا ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے انڈیا کی آرمی پاکستان پر اٹیک کرنے والی ہے اور انڈیا کے دو سو سے دھائیسو جاسوس پاکستان کے اندر ہیں بھائی کیا تمہارا سیکیورٹی سسٹم اتنا ویک ہو چکا ہے کہ تم انڈیا کے دھائیسو میں سے ایک جاسوس کو نہیں پکڑ پارے پاکستان کا میڈیا بھائی خود کی بیشتی کیسے کروارا ہے کیسے ان کے آنکھوں میں ڈر ہے پاکستان میں حالات ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ بینو لقوامی میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے اسی پر میں اگلا سوال بھی کروں گی ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ کی جانے باؤں گی انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن رہا ہے جو پاکستان میں صورتحال بن رہی ہے دشمن کیا ہمارے اندر ہی موجود ہیں ہمیں بیرونی دشمنوں کی ضرورت نہیں جو کہ بھارت کا جو میڈیا ہے وہ ساری لائیو ٹرانسمیشنز دکھا رہا ہے لائیو کوریج کر رہا ہے پاکستان کے حالات کی بہت اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو ملک کو پاکستان کی معیشت کو ہماری ساکھ کو ہماری شہرت کو جو کہ پہلے ہی اورڈی اتنی بیرون وقوامی طور پر اچھی نہیں ہیں اب ان واقعات کی جب ظاہر ہے اب سوشل میڈیا کا اور انٹرنیشنل کوئی کمیونیکیشن کا دور ہے آپ یہ چیزیں چھپا نہیں سکتے ویڈیوز جیسے ہم اپنے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں میرے پاس تو جو میرے دوسرے ملکوں میں ہیں وہ کال کر رہے ہیں میسیج بھیج رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کیا ہو رہا ہے حالانکہ اب ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ یہ چند سو شرپسند ہیں جنہوں نے چند عمارتوں کو آگے آگے لگاتی ہے یہ ایک دو دن میں کام ڈاؤن ہو جائے گا اور صورتحال بہتر ہو جائے گی لیکن اس کو انٹرنیشنلی پروجیکٹ ایسے ہی کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان جو ہے وہ کولیپس ہونے کے دہانے پہ آ گیا ہے اور لائن آرڈر سیچویشن بلکل ختم ہو چکی ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو سختی سے نمٹنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے اگر یہ چیزیں دو تین دن سے زیادہ چلتی ہیں تو ہمیں دیکھیں معیشت ہماری ویسے ہی بلکل دیوالیا ہونے کے دہانے پہ ہے ڈالر ہم پھر اوپر جا رہا ہے ہم کیا کریں گے چند دنوں بعد ہم کیا کریں گے یہ سمجھ میں نہیں آنا چند دنوں بعد کیا صورتحال ہوگی یہ سمجھنے سے کاثر ہے صحیح ہے موزہ مل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں جس طرح سے ہیڈ لائنز بن رہی ہیں پاکستان کے حالات کی پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے تو انڈیا میں تو محول یہ بن رہا ہے کہ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ شاید آپ کی حکومت کو اور آپ کے اداروں کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگوں کی تعداد کوئی لوگ نہیں ہیں یہ شرپسند ہیں دو چار سو پانچ سو یہ کوئی جمع غفیر نہیں ہے کوئی ایران والا انقلاب یہاں نہیں آگیا کوئی ترکی والا انقلاب یہاں نہیں آگیا کوئی طیب اردگان کے جلسے میں ستارہ لاکھ لوگ جیسے آگئے یا ویسے کچھ نہیں ہو گیا یہ دو چار سو لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے اور ان کے ساتھ نرمی برتی گئی ہے لیکن ادھر تو ایک رائے بن گئی ہے جیسے پتہ نہیں کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کی بھوچ پر عملہ ہو گیا ہے ایک رائے بن گئی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو ریپورٹ کیا جارہا ہے مضامل صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا برگیڈیر صاحب بیرونی دشمن آپ کو لگتا ہے زیادہ خطرناک ہیں یا جو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں ہیں وہ زیادہ ڈیمیج کر رہی ہیں دیکھیں جو ہمارا دشمن پچھتر سال میں نہیں کر سکا وہ ہم نے ایک سال اور اس کے پر نو مائی کو کر کے دکھا دیا سب سے افسوس نرک بات کیا اس کا نیریٹیو یہی تھا کہ فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے ٹرسٹ لیول اس کو توڑ دیا جائے درار دار دی جائے فوج کو کمزور کیا جائے اور پاکستان نے اپنے وہ ازائم پورے کر سکی اصد صاحب جو یہ تاثر جا رہا ہے کیا ہم نے خود موقع فرام کیا ہے انٹرنیشنلی کے ہم پر بات کی جائے ہمارے پاکستان کے اوپر جو نیگٹیو طریقے سے پورٹرے کیا جا رہے ہیں اس وقت حالات کو دیکھیں نا کل جس طرح کا آپ نے ایک بطلب بتمیزی مزاک سارا جو کچھ بھی ہے اور میں جو ہمارے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو سرٹلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں باقی پلیٹیکل پارٹی تو جولو پیچھے نہیں رہی لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی نہیں تو کسر کل ان کے لوگوں نے نہیں چھوڑی جو کچھ ایک لیے آپ نے دیکھا بہت افسوسناک بات ہے بہت افسوسناک بات ہے ایسا نظر نہیں ہے اصد محمود صاحب آئی ایس پی آر کی پریس لیلیز آئی ہے اور جس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے ایک تو انہوں نے مضامت بھی کی ہے کل جو ہوا ہے اور اپنے سبر و تحمل کی بھی بات کی ہے کہ جس طرح آرمی نے اس کو مچورٹی کے ساتھ ہینڈل کیا ہے پریکٹیکری ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ اگر عمران خان موجود ہیں تو پی ٹی آئی چل رہی ہے وہاں پہ آرڈرز چل رہے ہیں ایک ایک منظم طریقے سے وہ کام کرتے نظر آتے ہیں سپوز ایس نوٹ دیر تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہاں تو کسی طرح کا کوئی دسپلین کوئی چیز بھی نہیں ہے اور وہ مرخیلہ کل آپ کو ایک لیاس سے نظر آئی ہے جو آئی اس پی آر کے طرف سے آج مرخیلہ رہا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ آئی اس سے وری وری ٹائم ملی اور ہونا چاہیے تھا اس کو اسی طرح کہ ہی سٹیٹمنٹ ایکسپیکٹڈ تھی وائی بکوز آپ یہ دیکھیں کل ہم سارے لوگ ٹیلیوین کے اوپر بیٹھے وہ دیکھ رہے تھے اور اچھا ایسا بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں کہ وہ ہزاروں کے تعداد کے اندر لوگ تھے چند سو لوگ آپ فرض کریں وہ گئے مختلف جگہوں کے اوپر اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ٹارگٹ تھا صرف ملٹری انسٹالیشنز کی آپ بات کریں یعنی آپ امیجن کریں آپ کا اپنا ملک ہے آپ کے اپنی مسلحہ افواج ہیں اور آپ کے اپنے ہی لوگ وہاں پر جا کے اور بلکل ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے بھی ٹروپز تھے چاہے وہ سیکیورٹی ڈیوٹیز کی اوپر موجود تھے چاہے ویسے کسی کیپیسٹی کے اندر موجود تھے اور انہوں نے بلکل کسی طرح کا کوئی فائرنگ کی انسیڈنٹ کی آپ بات کرتے ہیں کوئی ریٹیلیشن کی آپ بات کرتے ہیں وہ سائٹ پہ ہو گیا اچھا چھے ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایک ایک نیا ٹرینڈ ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کی ایک ایسی شکل ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کوئی بھی ایک زی زی حوش انسان اور سپیشلی پاکستانی اس طریقے سے ہونا چاہیے اور میں آم شور کہ پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اندر یہ خود اس چیز کے ریالائز کر رہے ہوں گے کہ ہاں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس سے بھی ہٹ کے میں سمجھتا ہوں پاکستانی میڈیا کا سچ بھائی ان کو تو ہمیسے ڈر لگ رہتا ہے کہ انڈیا ہمارے اوپر حملہ کر دے گا انڈیا کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ کر سکتا اب تو پاکستان میڈیا نے بھائی خود کی بیشتی کروالی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر انڈیا کے دو ڈھائی سو بندے ہیں جو کی ہمارے دیش کو برباد اگرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو چکے ہرے بھائی کیا تمہارا سیکورٹی سسٹم تمہارا آئی ایس آئی اتنا ویک ہے کہ انڈیا کے ڈھائی سو ڈھائی سو بندوں کو تو ٹریک نہیں کر پا رہے تو بھائی یہ ہے پاکستان کی ٹاکت یہ ہے پاکستان آرمی یہ ہے پاکستان کی ٹیکنولوجی یہ کتے کی طرح ہے بھائی خود کی ہی بیشتی کروالی تہینہ یہ نہیں پتا ہم جو بول رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا اس کا اثر ہمارے اوپر ہی ہوگا ہم خود کی بیشتی کروالی تو بھائی پاکستان میڈیا کے آنکھوں میں جو ڈر دکھا ہے بھارت کا ان کے اوپر حملہ کرنے گا کہ بھارت کے آرمی ہمارے دیش پر حملہ کرنے والی ہے لڑائی کروا کے آرمی اور پبلک میں لڑائی کروا کے اب انڈیا آرمی جو ہے حملہ کرتے گی تو یہ کیا کیا ہے بھائی یہ بطلب جائل میڈیا بھی جائل ہو چکا ہے کیا دوستو بہترین ویڈیو تھی اور کوشش کریں آپ کے لئے لے کر کے آنے کی تو بھائی کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو بھائی بھائی جائل